آج جمعیت المبارک ہے چوبیس مارس دوہزار تئیس دو رمضان چودہ سو چوالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخوارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرخی ہے دو لین والی ٹی فائو ٹینل کے افتتاح سے سری نگر جمہو شہرہ پر ٹریفک کی بھیڑ میں نمائی کمی ہوگی موڈی سرکار سری نگر میں جمہو شہرہ پر موثر اور ہنوار نکل حمل کے لئے پورازم رامبن مارکٹ کو بائی پاس کرنے والا فلائی اوور پندرہ اپریل تک کھول دیا جائے گا مرکزی وزیر نتین گٹ کرے کہا جمہو کشمیر میں تقریباً ایک لاکھ کروڑ روپے کی لاغت سے شہرہ ہیں سرنگے پل اور سڑکیں زیر تعمیر و تجدید ایک اور خبر لکھتے ہیں جمہو کشمیر میں اپنی حلال کمیٹی تشکیل دینے پر اب جلد ہی کوئی حتمی فیصلہ لیا جائے گا درگاہ حضرت بل سے نماز تراوی براہی راست ٹیلی کاسٹ ہوگی بائیت المال میں جمع ہونے والی رقم مستحقین میں تقسیم کی جائے گی ڈاکٹر درخشان اندرابی آج کی روزنامہ کشمیر عزمہ کی سرخی اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن اجلاس پروپیگنڈا پر پاکستان کو انتبا بھارت میں فرقوارانہ انتشار کو ہوا دینے کی کوششیں نئی دل لی ایک اور خبر ملٹنسی کا لگ بھگ صفایہ ہو چکا امسال ملٹنٹ دراندازی کرنے میں ناکام دلباغ سنگھ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی شہ سرخی لکھتے ہیں لیفنن گورنر کا ڈاکٹر رامنوہر لوہیا میموریل لیکچر کے لیے قلیدی خطبہ انہوں نے برابری انسانی وقار اور سماجی انصاف کے لیے انتھک کام کیا اور عام آدمی کو نئی امیدیں اور امنگیں دیں ایل جی آج کے بی بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر سری نگر میں نائٹ بس سرویس انقریب چالو کیا جانے کے اخدامات صبحی کمیشنر کشمیر نے روٹوں پر بسیں فوری طور پر شامل کرنے کی ہدایت دی آج کے روزنامت عامل ارشاد سے سرخی جمہو کشمیر میں سرمایہ کاری کی ریل پیل شروع اب تک پانچ ہزار تین سو ستائیس درخواستیں تجاویز موصول موجودہ مالی سال میں سرمایہ کاری گزشت برسوں کے تناسب سے زیادہ مرکز ایک اور خبر سوپور میں لشکر مومن کی گرفتاری کا دعویٰ ایک اور سرخی فرضی ایڈیشنل ڈریکٹر پی ایم او عدالت نے کی زمانتی عرضی مسترد اسی اخبار کی ایک اور خبر راہل گاندھی کو حد کے عزت کیس میں دو سال قید کی سزا زمانت منظور آج کی روزنا ماہ آئین کشمیر سے سرخی اللہ کی رحمتیں برکتیں اور بخششیں سمیٹنی کا مہینہ ماہ رمضان کی شروعات وادی بھر کی مساجد خانکاہیں اور زیارتگاہیں نمازیوں سے آباد حرصوں فضائیں درود و اذکار سے موتر سہر خان نے روایتی انداز میں گلی محلوں میں ڈول بجا کر لوگوں کو نین سے اٹھ کر سہری کھانے کے لیے تیار کیا آج کی روزنا ماہ نگران سے سرخی لیفنن گورنر کی عوام کو رمضان کی مبارک باد ایک اور خبر مودی حکومت میں جمہو کشمیر کو پہلی ترجیح حاصل ترنچگ بجل سے جمہو کشمیر کو آنے والے برسو میں بہترین خطہ بنا جائے گا اسی اخبار کی ایک اور خبر مقامی اخبارات کے مدیران کی پی سی آئی ٹیم کے ساتھ میٹنگ منعقد آج کی روزنا ماہ سری نگر جنگ سے سرخی جمہو کشمیر ہر سو خواتین میں سے سڑھ سڑھ کو خون کی کمی ایک اور خبر محکمہ سیاحت نے حادثے کا شکار سیاہوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کی ایک اور سرخی مشیر راجیو بھٹناگر نے پولیس انسپیکٹر کو پروموشن سے نوازا آج کے روزنا ماہ خوشحال کشمیر سے سرخی بھارت بغت سنگھ سکھدیو راجگرو کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا جہاں بازوں کی قربانیوں کے تفیل ہی ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں ایک اور خبر گزشتہ دو ہفتوں سے کوویڈ نائنٹین اور وبائی زکام کے معاملات میں اضافہ چوبیس گھنٹوں میں تیرہ سو نئے کیس درج تین اموات عالمگیر وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو سولہ تک پہنچ گئی آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی وادی کشمیر میں تعلیم تجارت کے علاوہ فلم سازی کے لیے وسی میدان نوجوانوں کے لیے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مواقع موجود پونید بالن ایک اور خبر وادی کشمیر کی خواتین کاروباری مردوں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ آگے نکل کر اپنے حوصلے اور حمد کا کر رہی ہے مظاہرہ تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگہ بان